بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلکم این دا شو آپ دیکھ رہے ہیں فور سٹار کیفی شو میں ہوں نوید انساری میں ہوں مسعود احمد میں ہوں عبدالمنان میں ہوں یوسف بخاری لازٹ ٹائم آپ نے سیٹھ حابد کے بارے میں ہمیں بتایا تھا تو اس میں آپ بتا رہے تھے کہ سپین سے پاکستان نیوکلیر ایسٹس کیسے لے کے آیا تھے یہ سیٹھ حابد صاحب اس کو ذرا کمپلیٹ کیجئے گا کیا سٹوری تھی اور اس کے علاوہ وہ وزیر آدم آفیس میں جو وہ پہنچ گیا تھا اور وہ پڑے مسئلے مسائل ہوئے تھے آپ کہہ رہے تھے اس کے بارے میں بھی بتائیں ایک سے زائد مرتبہ پوری دنیا میں مخصوص جگہوں پر ڈاکٹر خان کے نام سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو لانے اور لے جانے کی ذمہ داری بھی سیٹھ عابد نے اس زمانے میں پوری اچھا تو یہ بھی سٹوریاں در سٹوریاں ہیں بہت ساری جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہیں لیکن تو کٹ سٹوری شورٹ یہ نیو یورک ٹائمز کی ریپورٹ شورٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں اس پوری کہانی کے اندر آپ کو تھوڑا سمندروں کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو استعمال کرتے تھے راستے یہ بڑے ہی انٹرسٹنگ قسم کے تھے اس میں کئی ملک ہیں کئی ایجنسیز ہیں لیبیا ایران نورتھ کوریا ان جگہوں پر بہت ہی خاص قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے جن کا تعلق سیڈ عابد کے ساتھ تھا اور سیڈ عابد کا کمال یہ تھا کہ وہ لنک development بہت اچھی کرتا اور اس سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ CIA کے سٹیپ سے ایک ایک حصہ آگے چلا یہ تنی انٹرسٹنگ ریپورٹ تھی جب میں پڑھ رہا تھا سن سے نہیں آ جاتی ہے آپ نیٹ پر جائیں اور نیٹ پر جانے کے بعد آپ بگوٹا کارٹل یہ میں یہاں پر نام ان کے دکھا رہا ہوں اس وقت سپین پر بگوٹا کارٹل گجیرہ کارٹل اور لاؤز کیمپاراسمس ان تین کارٹلز کو بین کیا ہوا ہے جب آپ ڈارک ویپ پہ جاتے ہیں تو ریپورٹس ملتی ہیں ایکٹیپ ملتا ہے بگوٹا کارٹل جو کہ یہ ڈرگز اور ایون ہیومن ٹرافیکنگ بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کے نارمل ویپ کے اوپر یہ بین ہیں اور انٹرنیشنلی بین ہیں اور ویکی پیڈیا پہ آپ آکے سامنے ہیں کہ یہ ریڈ کلر کے مارکس آتے ہیں اسے آپ کلک بھی کریں گے تو یہ لنکس نہیں کھلنے والے ہیں تین شپمنٹس چلیں جناب ایک شپمنٹ چلتی ہے یعنی آپ فرانس پہنچ گئے ہیں فرانس سے ایک شپمنٹ چلتی ہے وہ آتی ہے سپین نہر سویس سے کروس ہوتی ہے اور خلیج کے سامنے سے ہو کے امارہ بیچ پر پہنچا دی لیکن اسی وقت ایک اور شپمنٹ بھی سیٹھاپن نے چلائی تینوں کا خرچہ اس نے پرداشت کیا ایک اور اس نے چلائی جس میں یہ فرانس سے ایجپٹ پہنچا نہر سویس میں نہیں گئی اس کی تمام شپمنٹ ایجپٹ کے نورت سے سٹارڈ ہوئی ہے اور ساؤتھ میں آنے کے بعد دوبارہ سمندر میں آتی ہے اور وہاں سے امارہ بیچ تک پہنچا دی جاتی ہے اور تیسرا راستہ استعمال کرتا ہے یہ بندہ ٹرکی ٹرکی سے عراق پشک راستے وہاں سے بسرا وہاں سے خلیج میں اتاری جاتی ہیں بورٹس اور پھر امارہ بیچ پر پہنچتے ہیں زلفکار علی گھٹو نے اپنی پارٹی کے لیے الیکشنز آ رہے تھے سر پر تو فنڈ مانگ لیا اس بندے کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ میں ملک کے لیے اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہوں تو مجھے کم از کم پیسوں کے لیے پارٹی فنڈ کے لیے سیاسی طور پر بلیک میلی کرنا چاہیے اور ویسے بھی پیپلز پارٹی سے اس کی ہارمنی کو اتنی اچھی نہیں وہ زیاؤلحق اور آرمی کے اور یہ رائیڈ ونگ کے ایک زیادہ قریب تھا اور اس کی پوری فیملی ہفاظ پر مشتمل ہے سب لوگ حاجی ہیں اس کا بیٹا جو ایک اسیسینیٹ ہوا وہ بھی حافظ تھا حافظ قرآن ہی نہیں تھا بلکہ وہ ترابیہ میں پڑھایا کرتا تھا ایک مسجد میں تو ایک دینی تنڈنسی اور مذہبی تنڈنسی تھی اب اسی دوران جناب جب پارٹی فنڈ نہیں دیا پوری دنیا سے پریشر تھا تو اس کی بیٹی نسرت شاہین جو پریگنٹ تھی کراچی میں تھی اس کو ہاؤس ایرسٹ کر دیا گھر میں قید کر دیا تو اس کو بہت برا لگا اور اس نے کہا یار میں اتنی سرویسز بھی دے رہا ہوں فنڈز بھی دے رہا ہوں اتنی آپ لوگوں کی امداد بھی کرتا ہوں اور غیر کا نمی کام جو دنیا کی نظر میں ہے وہ میں اپنے ملک کے لیے کر کے دیتا ہوں بہر حالی سے برا لگا ایجوکیشن سٹارٹ کی تھی بین ازیر میں ہاورڈ یونیورسٹی امریکہ میں لیکن بعد میں جو ذلکار علی بھٹو ہیں انہوں نے ٹرانسفر کر دیا تھا لندن میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں جہاں سے پوسٹ گریجویٹ کا کورس کر رہی تھی مطرمہ تین سال کا دو سال کا تھا پھر ایکسٹرینڈ ہوا تو اس نے جب اغوا کیا اور اسے بین ازیر بھٹو کو اغوا جب کیا اس نے نسرت شاہین اپنی بیٹی کے اغوا کے مقابلے میں تو جناب وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس وقت پڑھ رہی تھی اور لندن میں تو اس نے لندن میں یہ کاروائی کی تھی امریکہ میں نہیں اچھا اب اس کو لندن کیوں نہیں اس پر آنے دیتا ریکارڈ پر کیونکہ اس کی بھی بہت زیادہ مسائل ہیں کیونکہ اس پہ سٹیک پہ لگ جاتا ہے پھر آپ کے یورپین کنٹریز کا لاؤ اور ان کی ایجنسیز کی ایکٹیویشن کے یار سہیڈ آبید آیا جیسا نکھ بودھول آگے چلا گیا پھاگل بڑا لیا ہوں آکے اتھنٹیکیٹ نہیں ہو سکتی یہ سنٹیفیکیٹ انہیں نہیں ملتا بڑے بڑے سمندروں کے اندر بہت بڑے بڑے نظام چل رہے ہوتے ہیں 35-35 فٹ کی ہائٹ کی 40-40 فٹ کی لہریں ہیں ان سمندروں کے اندر وہاں سے سہیڈ آبید کا چھوٹی چھوٹی جیٹیز میں بڑے بڑے کوئی جہاز استعمال نہیں کرتے تھے اس کا لے کر آنا یہ ایک کمال سے زیادہ بڑھ کر اور کچھ بھی 35 فٹ کی لہر میں چھوٹی سی 10-12 فٹ جی ہاں اس وقت سکرین پر ہمارے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ آدھی دنیا میں اس وقت دکھا رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر پروگرام میں فورٹ سار کیفے میں تو آدھی دنیا میں صرف پانی ہے یہ پانی سارا بہر الکاہ الکا ہے اور ابھی دوسرے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آدھی دنیا ہے اور آدھا پانی ہے دینی سے پانی ہے اور یہ ساری چیزیں یہ میں نے آپ کو پوری سٹوری بتا دی نسرت شاہین اور اس کے بے نظیر کے کیس میں یہ ہوا کہ یہ اتنا ڈیرین پرسنیلیٹی تھا سیڈ آبیت کہ he went to the office of prime minister ذلکار علی بھٹو وہاں پہ جا کے اس نے نیگوسیشن کی ہوگی کہ جی میں نے بے نظیر بھٹو کو اگواہ کر لیا جو کر میں کروں کہانیاں بتاتی ہیں جی پسٹولے تان لی مکہ چل گئے گریوان پکڑ لیا وہ یہ غلق بات ہے لیکن یہ ضرور بڑے اچھے ہمارے صحافیوں نے لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ میٹنگ ایک چائے کی پیالی پر ختم ہوئی تھی نسرت شاہین ان کی بےڑی کو بھی آزاد کر دیا گیا تھا اور لندن میں بے نظیر بھٹو بھی آزاد کر دیا گیا تو صلاح پر یہ بات ختم ہو گئی تگڑا بندہ تھا بھئی وقت کے وزیر آدم کے آفیس میں خوز کے بیٹھ گیا میری بیٹی کو اریسٹ کیوں کیا اگر ہاؤس اریسٹ کیا تو پھر ادھر ہماری بیٹی کو میرے رکھا کر لیا تو یہ بڑا اس کا کمال تھا کہتا تھا نوٹ پر میری تصویر چھاپ دو میں پورا کرزہ ماف کرنی ایسی آفرے تو اس کی جیب پہ رہتی تھی ایک دفعہ تنخواہ نہیں تھی آپ کے ملک کے سرکاری اداروں کی تنخواہ ادا کی ہوئی ہے سیڑھ حابیت صاحب یعنی پیسہ بسلا نہیں تھا اس کے لیے دو کروڑ چار کروڑ ایک عرب دینا یہ ایشو نہیں تھا انا کو بھی ساتھ لے کے چلتا تھا وہ شخص روبین ہود بھی کہتے ہیں اس کو عمران خان کو بھی اس نے ایڈمائر بھی کیا اس نے اس نے یہ مانا بھی ایک آخری واقعہ اس کا سناتا ہوں آپ لوگوں کو تو مزہ ہی آ جائے گا میں تو یہ بہت ساری کہانی ہے ایک آنی تھی جناب یہ تیرہ من سونا چھوٹا پھوٹا سونا نہیں وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ اتنے تولے تیرہ من سونا جناب لے کر آتے ہیں تھرٹین تیرہ من تو مارشاللہ لگ گیا سختی ہو گئی پورٹس پر سختی ہو گئی سیاسی گورنمنٹس نہیں تھی وہ لے دے نہیں ہو سکتی ہوگی کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی اس کو اس کے فلیٹ کو اور جیٹیز کو سراؤنڈ کر لیا پیٹرولنگ پولیس آپ کی کیماری پولیس نے اچھا ٹھیک ہو گیا کراچی کا ساحل اور بھائیسہ پکڑے گئے انہوں نے بوٹ میں سے پورا سونا سمندر میں گرا دیا اور تیرہ من تیرہ من سونا سمندر میں گرا دیا آ گئے جناب کچھ بھی برامت نہیں بات ختم ہو گئی اس کے بعد اب کافی سالوں کے بعد اب یہ سوچ رہے ہیں اور اس سونے کو کیسے نکالوں وہاں پہ جاؤں گا جانے کے بعد کھڑا کروں گا پیٹرولنگ پھر آجے گی آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو بڑا مسئلہ بن گئے انہوں نے پاکستان میں کراچی کورٹ میں ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ آف سینٹ کیس کر دی انہوں نے کہا سمندر میں میرا سونا پڑا ہوئے میں نے وہ اٹھا ہے کیس کر دیئے عدالت نے ان سے یہ کہا کہ جناب کہاں پڑا ہوئا ہے انہوں نے کہا جی پہلے میں لکھ کے دیں کیونکہ جہاں پڑا ہوئے مجھے پتا ہے اس لیے وہ میرا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو جا کے لے لو انہوں نے کہا جی یہ گورٹمنٹ آف پاکستان کی پروپرٹی ہے انہوں نے کہا ہے تو پھر لے ہے میرا کیونکہ مجھے پتا ہے کہاں ہیں تو یہ ثبوت ہے اس ثبوت کو آپ authenticate کریں مجھے allow کریں I will go there ٹیکس جو بنتا ہے میں ضرور اس پر دوں گا ہے میری پروپرٹی اور اس میں کافی سال گزرے اور آخر عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ ٹھیک ہے جی آپ کی پروپرٹی آپ لے سکتے ہیں He went there اسے پتا تھا وہ سمندروں کا بادشاہ مجھے لگتا ہے یہ آدمی تھا اور اس نے ماں سے وہ سونا لکھا کمال ہے پوری کشتی اُلٹا دی تھی وہ تیرہ مند سونا اس نے گرایا کیس طرح جو ریپورٹ میں نے سوڑی ہے اس کے اندر یہی تھا کہ اس کے بیچ میں جگہ بنا رکھی تھے وہ پہلے سے پلینڈ ہوتا ہے وہ کھول دی اور وہاں سے سونا نیچے کیونکہ اسی سے سونا اوپر بھی آتا ہے لوگ بھی even کے انڈر وارٹر اوپر آتے ہیں اندر جاتے ہیں چھپتے ہیں تو وہ ایک پورا جیٹی کا ایک سسٹم ہوگا ہے سونا جا پڑا تھا وہ ہوتے لیور چھکیا اس میں یہ زیادہ بڑے کمال کی بات ہے کہ اتنا کمال تھا سمندر پہ اتنا کنٹرول تھا اس آجمیک اس کا انٹرنل نیوگیشن سسٹم اتنا سٹرونگ ہے کہ کھولے پانیوں کے سمندر میں بھی اسے پتا ہے میرا سونا کہاں پڑھا یہ کوئی عام بات اس کی ایک ایک کہانی پہ مووی بنتی ہے اور آج اگر منی ہیسٹ وہ دیکھتا تو وہ کہتا یہ کچھ بھی نہیں میرے سامنے میرا ایک ایک مانکیا منی ہیسٹ ہی کی طرح اس سے بھی بڑے ہیں اس سے بھی بڑے ہیں تیرا منس ہونا تیرا منس ہونا کی بات کر رہے ہیں سر وہ اس کے ریل تائم اور وہ ریل ہیرو ایک سمکہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں یا جو بھی نام میں میں کیا کہ سکتا ہوں تو یہ دی کہانی جناب سے اٹھا تینکیو سو مچ بہت مہت آیا بہت مہت آیا آئی ایک ہماری آڈینس بھی اس کو انجھائے گا آپ نے اس میں نا دارک ویب کا ذکر کیا اگلے پروگرام میں نا ہم دارک ویب کمپلیٹ ہم اپنی آڈینس کو بتائیں گے ہاں جی پروگرام کیسا لگا آپ کو یہ ریپورٹ کیسی لگی اسی طرح کی ریپورٹ ہم ازید بھی آپ کے پاس لے کر آئیں گے آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے سب لوگوں کے پاس کئی شکسیات کی ایسی ایسی کہانیاں جو کہ رانگ ٹیک کھڑے کر دیتی ہیں آپ کے سوچ کو فکر کو تبدیل کرنے کے لیے سٹوریز بہت سادہ ایپورٹنٹ ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے پیسلا تو آپ ہی نہیں کرنا ہے یہ لوگ اچھے تھے یا بھورے تھے لیپ کے بارے میں حقائق جتنے بھی ہم آپ کے سامنے لا سکتے ہیں ضرور لے کر آئیں گے یہ بات ہے فور سٹار کیفے کے تمام فور سٹار اللہ حافظ